بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب حیریہ سے ہوں گے خوف خدا امام شافی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی اور یہ طلاق کے بعد ازا فقہ کا بہت مڑا مسئلہ بن گئی بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مزاق میں اس نے ملکہ سے پوچھا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے اگر ویورز آپ میرے چینل سے نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کی گھنٹی کو بجا دیں تاکہ اہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ملکہ جو بادشاہ کی عزیز سرین بیگم تھی وہ مزاق کے مون میں بولی مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں یہ فکرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آگر بولا میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں ملکہ نے یہ سنت اس نے رونا پٹنا شروع کر دیا بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے سب کا باری باری یہی کہنا تھا ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور شریعت کی روشنی میں ملکہ علیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی لیکن اس محل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے وہ ایک طرف ہو کر بلکل خموش بیٹھے رہے بادشاہ نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا جناب یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروع طور پر کہا تھا اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں اور ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں آپ کو اگر کوئی شخص جتنے ہونے کی گرنٹی دے دے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی بادشاہ سلام نے جشیلے انداز میں پوچھا لیکن مجھے اس چیز کی گرنٹی کون دے گا سب علم اکرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جکا لئے کہ دنیا میں کوئی شخص جنتی ہے اور کوئی جہنمی اس کی کوئی گرنٹی نہیں لے سکتا اس نوجوان مفتی نے جب تمام علم اکرام کو خموش دیکھا تو بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا بادشاہ سلامت میں آپ کو یہ گرنٹی دے سکتا ہوں لیکن اس لئے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سیٹیفکیٹ دوں گا بادشاہ نے کہا ہاں پوچھو نوجوان مفتی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خور سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نکنانی صفائی کر رہی بھی وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی میں بھٹک گیا میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا میں گند نیے سے اس لڑکی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا وہ چلا کر بولی اے بادشاہ اللہ سے ڈرو وہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف تاری ہو گیا میں اگرچہ بادشاہ تھا وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں رو سکتی تھی لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت لے دی یہ سب سن کر وہ نوجوار مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی صورت آیت نمبر فلافلا چالی اور تلاوت فرمائی ترجمہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خوشات میں پڑھنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا اٹھکانہ جنت ہوگی اس کے بعد نوجوار نے بادشاہ سلامت سے کہا میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی عزید دوستوں مسلمان ہونے کے ناتے ہم ہر وقت ہوتے ہیں لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگانے اور جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں اس کے لئے صرف ایک چیز کی روز ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کے لئے ہمارے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف میں مطرح رکھیں اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے رکھیں آمین اگر ویورز آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا تھانکس فار واشنگ مائی ویڈیو